اسلام علیکم ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں یخنی دیگی پلاو بہت سارے لوگوں کے لیے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کلو پیاز لیا ہے اور ایک گھٹی لسن کیلئے ہے اور چھے سے ساتھ ادھا دھری مرچیں جتنی مرضی آپ ڈالیں یہ بالکل کڑوی نہیں ہے اور ادھرک کا ایک چھوٹا ٹکڑا لے لیا یہ تین ٹیبل سپون بنتا ہے اور ان کو پہلے موٹا موٹا جو ہے میں نے کٹا ہے اور ان کو کوٹ لینا ہے آپ نے موٹا موٹا کر کے اس کے بعد جو ہے آپ نے باری باری جو ہے وہ سارا ایک کلو جو پیاز ہے باری باری کٹ کوٹ لینا ہے اور اب یہاں پر میں نے ایک دیکچے میں ایک بڑی ساری دیگ آپ کہہ لیں اس میں میں نے گوش ڈالا ہے یہ چھے کلو مٹن ہے اور یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کے بعد جو چیزیں ہم نے کوٹی ہیں موٹی موٹی کر کے اس میں ادرک لسن اور ہری میرج اور پیاز جو ایک کلو پیاز بتایا ہے موٹا موٹا کوٹا ہوا وہ اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے اور سارا اس میں آپ نے ڈال دینا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں مثالیں ڈالیں گے اس میں نمک جائے گا چھے کلو چکن میں یہ ڈالنا ہے آپ نے تقریباً بنتا ہے چھے ٹیبل سپون کے برابر نمک اور ایکارڈنگ ٹو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں میں نے زیادہ میمبرز ہمارے ہیں دیکھ بنا رہے ہیں تو اس حساب سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ ہم نے پہلے یخنی اس کی بنانی ہے تو نمک جو ہے آپ ایکارڈنگ ٹو ٹیسٹ اور جتنے میمبرز ہیں جتنی کونٹیٹی ہے آپ اس حساب سے ڈالیں گے میں نے زیادہ بتا رہی ہوں کیونکہ زیادہ میمبرز ہیں اس حساب سے بتا رہی ہوں تو اس میں جو ہے اب ہم نے ڈالنا ہے نمک آپ نے ڈال دیا ہے پھر اس کے بعد جو ہے اس میں ڈالیں گے لال مرچ دڑا مرچ ہوتی ہے کوٹی موٹی موٹی وہ اس میں ڈال دیں گے تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون مزیدار قسم کی یخنی دیگی پلاؤ ہم تیار کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہم نے دھیر ساری دڑا مرچ بھی ڈالنی ہے کیونکہ ہم نے اس کو چٹ پٹا سا سپائسی سا بنانا ہے تو لال مرچ اس میں ہم نے ڈال دی ہے اس میں ہم ڈالیں گے زیرہ اس میں دو ٹیبل سپون زیرہ اس میں جو ہے وہ کالی مرچ ہیں وہ ون ٹی سپون ڈالیں گے اس میں ہم ڈالیں گے لونگ ون ٹی سپون اس میں موٹی لائچی چار سے پانچ عدد ڈالیں گے اس میں ہم ڈالیں گے یہ بیزل کے کچھ پتے ہم ڈالیں گے اس میں جو ہے ہم نے ڈالنا ہے دارچینی ڈالنی ہے سات سے آٹھ عدد اس میں ہم نے دس سے بارہ سبز الائچی ڈالنی ہے اس میں ہم نے گرم مثالے کی جو جتنی ورائیٹی آپ کو پسند ہے جتنی گرم مثالے کی چیزیں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہم اس کی یقنی پہلے تیار کریں گے دیگی پلاو کی تو اس میں آپ ہر چیز شامل کر سکتے ہیں اس سے یہ کہ یہ بہت اچھا اور مزیدار سا ٹیسٹ آئے گا اور کیونکہ ہم نے یقنی بنانی ہے تو اس کو تو ہم نے ویسے بھی چھان لینا ہے تو یہ نکال لینا ہے تو بالکل یہ موہ میں نہیں آئیں گی چیزیں تو انشاءاللہ یہ بہت ٹیسٹی بنے گا تو آپ اس کو آرام سے جو بھی آپ پسند کرتے ہیں ڈالنا چاہتے ہیں ڈال لیں کیونکہ ہم نے ویسے بھی اس کو چھان لینا ہے تو یہ سارا زیرہ اور ثابت جو ہے وہ خوشک دھنیا یہ بھی تین سے چار ٹیبر سپون آپ اس میں ڈال دیں کیونکہ گوش بہت زیادہ ہے چابل بہت زیادہ ہم بنا رہے ہیں تو اسی حساب سے یہ ساری چیزیں آپ نے ڈالتے جانیے اور پسا ہوا گھرہ مثالہ نہیں ڈالنا ثابت ہی سارے کھڑے مثالے ڈال لیں کیونکہ ہم نے اس کو بعد میں چھان لینا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ ڈال لیں آپ چاہیں تو اس میں جو ہے وہ اگر آپ کے پاس پڑا ہے پودینہ فریش اور دھنیا ہرہ دھنیا تو وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس میں کالی موٹی الائچی ہم نے ڈال دیا سابد الائچی ڈال دیا لونگ ڈال دیا کالی مرچ سابر ڈال دیا زیرا سابر ڈال دیا خوشک دھنیا سابر ڈال دیا لال مرچ دڑا ڈال دیا نمک ڈال دیا ہم نے اس کے اندر اس کو ہم نے گھنانا ہے گوش کو پہلے اس کو آپ چاہیں تو پہلے اس کو بھول لیں آئل ڈال کے لیکن کیونکہ یہ جو گوش بکرے کا اس میں ہم ڈال دیا کیونکہ تھوڑی سی اس میں جو ہے وہ چربی بھی ہے تو آپ کو آئل اتنا ڈالنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کیونکہ آئل زیادہ ڈالیں گے تو آپ کے چابل بہت زیادہ آئل ہوجائیں گے تو اس میں ہم نے سونف بھی ڈال دینے سونف سے یہ ہے کہ بہت ہی آلہ اور ڈیفرنٹ ایج آتا ہے تو سونف دو ٹیبل سپون بھر کے یہ بھی آپ ڈال دیں اس کے اندر پھر اس کے بعد آپ رکھنی ہے جب دو تین بوائل آ جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے آنچ بھل کی کر دیں گے میں آپ بتاتی چلوں کہ یہ فریزر والا گوش نہیں یہ بلکل فریش گوش 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 بھون بھون گوش 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 ساتھی ہم نے ایک دیکچہ اور بڑا سارا دیکھ رکھ ہے اور اس میں میں نے ڈالا ہے آئل اور اس میں ہم نے چھے کلو گوش لیا ہے اور چھے کلو ہم نے چاول لیے ہیں تو اس حساب سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں میں نے آئل جو ہے وہ تقریبا ڈالا ہے تین پاؤ آئل جیسے تو اس میں میں نے لسن ادرک اور پیاز کا ایک گھٹھی لسن اور ایک تین سے چار عدد پیاز ہیں اور ادرک کی تھوڑے سے دو ٹیبل سپون کے برابر یہ اس کا علیدہ سے میں نے پیشٹ بنا لیا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو آپ جو ہے وہ لائٹ براؤن سا کر لیں میں چاول تھیار کرنے ہے تو چاولوں کو میں نے صاف کر کے چھے کلوں میں نے آپ چاول بتائیں صاف کر کے اچھی طرح دھو کے بھگو دیئیں اور اس کو ایک گھنٹہ دینا ہے بھگونے میں لیکن وہ قوالیٹی بھی ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ چاولوں ہوتا دہی میں نے ڈالنا ہے وہ ڈالنا ہے ایک کلو پورا دہی اور اس کے بعد اس کو مکس کریں اور بھونیں گے پھر اس کے گلنے کے لیے رکھا تھا وہ اتہار ہو چکا ہے اس کو آپ نے چھاننے کی مدد سے الادہ گوش کر لینا ہے اور اس کو بھی ہم چابلوں کے لیے یوز کریں گے تو گوش کی بوٹی ہم نے بلکل لگ کر دینا ہے جیسے آپ یکنی بناتے ہیں چھانتے اس طرح سے اس کے اندر ڈال کے اس کو بھون لینا ہے اور گوش ہمارا بلکل گل چکا ہے اور بہت زیادہ بھی آپ نے اس میں چمچے نہیں چلانے اور نہ ہی اس میں کوئی پانی اب ڈال لینا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ گل چکا ہے تیز آنچ آپ نے کر دینا ہے اور اس میں آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اب سارا گوش میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور یقنی والا گوش اور یقنی کو لینا چھان لیا ہے اور اس کو بھون لیں گے اور پھر اس کے بعد اس میں ہم نے چاہل ڈال لینا موسیقی 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 گوش گوش ہم نے اچھی طرح اب بھون لیا ہے گوش ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے بھون گیا ہے اور اس میں پانی بھی جو اور دائی جو ڈالا تھا اور جو مسالے کا پانی تھا وہ بھی خوش کھونا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم ڈالیں گے اس میں چاول جو بھگو کے رکھے تھے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں سارے چاول آپ اچھی طرح سے برطن سے نکال کے اس میں ڈال دیں چھے کلو گوشت ہے اور چھے کلو چاول ہیں یہ بہت بڑی دیکھ ہے جو میں آپ کو تیار کر دکھا رہی ہوں کہ بہت زیادہ میمبر پلاو آپ کیسے تیار کریں گے تو چاول اب اس میں ہم نے سارے ڈال دی ہیں اور اس کے بعد جو ہے یخنی بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دی تھی جو ہم نے یخنی چھان کے رکھی تھی اور اس کے علاوہ پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ یخنی جیسے میں نے بتایا ہے اور خوش ہونے دینا ہے اس کو اور جب یخنی جیسے کہ میں آپ اس بتاتی رہتے ہوں ایک گلاس کے قریب یا آدھے گلاس کے قریب رہ جائے آپ چاولوں پر چھوڑیں گے اور پھر دم پر رکھیں گے تو چاول آپ چیک کر لیں آپ اس میں آنچ جو ہے آپ نے بلکل تیز رکھنی ہے چولہ فل تیز رکھیں گے اگر آپ چولہ رکھیں گے تو آپ کے چاول پیٹ جائیں گے گر جائیں گے گل جائیں گے اور حلبہ بن جائیں تو یہ جو ہے اب تیز آنچ پر ہم پانی خوش کر رہے ہیں چاولوں کا اور پھر اس کے بعد جو بھی کر لیا رہ دنیا رہ میج سے اور آپ اس کو دم پر رکھ رہے ہیں اور کپڑا میں نے اس پر لپیٹ دیا خوش اور آنچ ہلکی کر دیں اور اس کو آپ نے دم پر رکھ رکھنا ہے بیس منٹ کی لیے بہت بڑی دیگ ہم نے بنائی ہے تو اس کو ٹائم بھی لگے گا ایڈجسٹ ہونے میں تو لیمن جوز جو میں نے اس میں ڈالا تھا وہ تین ٹیبل سپون تھے لیمن جوز اور یاد رہے کہ میں نے اس میں دائی بھی ڈالا ہے اور بیس منٹ کے لیے ہم نے اس کو دم پر رکھا ہے اور بیس منٹ کے آنچ جو ہمارے چاول بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور اب میں آپ کو ایک ڈش میں نکال کے دکھاتی ہوں کہ اتنی زبردست اور مزے دار خوشبو آ رہی ہے اتنے کھلے کھلے اور دانے دار چاول بنے ہیں اور اتنے ٹیسٹی ہیں انشاءاللہ کہ آپ کو مزہ آ جائے گا جب آپ گھر پر بنائیں گے اور کھائیں گے ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ چیزیں اس میں ڈالیں اتنے میمبر ہیں دو میمبر ہیں تو آپ کھانٹی اسی طرح کم کرتے جائیں پانچ میمبر اسی طرح بڑھاتے جائیں اگر دس میمبر ہیں تو اسی حساب سے اور اگر سو میمبر ہے تو اسی یخنی دیگی پلاو جو ہے وہ شاندار قسم کا گھر پر تیار آپ کو ساف سترا اور اچھا ملے گا ویسے تو بڑی دعوتوں میں اور ختم مغیرہ پر لوگ بار سے دیکھ تیار کرواتے ہیں تو آپ اگر گھر پر تیار کریں خود تو آپ مزہ بھی آئے گا انجوائے بھی کریں گے اور کھانے میں بھی آپ کو بہت زیادہ ٹیسٹ ملے گا اور آپ یقیناً اس چیز کو انجوائے کریں گے ریس بھی اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی لازمی کر دیں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ضروری ہے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیا کریں کیونکہ یہ بلکل فری ہے اور خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اللہ پاک آپ سب کو کسی کا معتاج نہ کرے اپنے سوا اللہ پاک دنیا کی ہر نعمت سے نوازے آپ کو اور کوئی دکھ تکلیف پریشانی آپ سب کے قریب نہ آئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ